بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں آپ نے جب سے یہ تقریباً سولہ مہینے کی حکومت پی ڈی ایم کی اور عمران خان کے تقریباً جاتے جاتے کہ چار ایک مہینے سمجھ لیے جنوری سے لے کے اپرل پرکہ یہ پاکستان کے مشکل ترین ادوار میں سے دور گزرا ہے اب اس میں کوئی چیز سلامت ہی نہیں ہے کوئی چیز کابو میں نہیں آرہی ہے کارٹل ہیں وہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں ڈالر ہے وہ پکڑائی نہیں دے رہا ہے کسی قسم کی کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے اور اس کے بعد پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم پاکستان کو بہتر کر رہے ہیں پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز کرپشن کا خاتمہ ہے سمگلنگ کی روک تھام ہے اور یہ جو اپنی مرضی سے چیزیں تیہ کرتے ہیں نا لوگ ان کو روکا جانا یہ کارٹل کا پکڑا جانا اور توڑا جانا یہ بڑا ضروری ہے اب دو دن سے میں observe کر رہا تھا آج میں یہ بات کر رہا ہوں میں نے ویڈیو نہیں کہ میں نے کہا یار شاید یہ وقتی عب عبال آتا ہے نا جو بھانڈی میں بس سے عبال آیا دودھ آپ عبالتے ہیں مارا تو فتم ہو گیا یہ شاید یہ وقتی عبال ہے اور وقتی عبال کے اثرات جو ہے متنے دیر پا نہیں ہوتے لیکن آج میں آپ سے جب بھی یہ گتو کر رہا ہوں بہت سے حقائق بہت سے چیزیں اکٹھی کرنے کے بعد یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الیکشن ہوں یا نہ ہوں جمہوری حکومتیں آئیں یا نہ آئیں سیاسی جماعتوں کے مطالبات پورے ہوں یا نہ ہوں ایک چیز ہو رہی ہے پاکستان اور وہ ہے پاکستان میں کرپشن کے خلاف اس وقت ہونے والے اقدام اس میں میں بتا دیتا ہوں کیا کیا چیزیں شامل ہیں نمبر ون پاکستان میں اس وقت ڈالر ہے جو کابو میں نہیں آرہا ڈالر بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے کسی طرح سے کچھ چیزیں نہیں ہونے اچھا اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو ایم ایف کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے اور ڈالر انٹرلیشنلی سٹرانگ ہو رہا ہے اور آپ اس پر کیپ نہیں لگا سکتے کیونکہ آپ نے معاہدہ کر رکھا ہے لیکن یہ دوسرا فیکٹر ہے وہ ہے اوپن مارکیٹ میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا اتھنا ڈیفرنس امیشہ کی طرح تقریباً ایک ڈیڑھ دو روپے میکسیمم فرق ہوتا ہے جو انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ہوتا ہے اب وہ فرق دو دنوں میں کچھ پندرہ ایک روپے کا فرق ختم ہوا تقریباً تیس روپے کے فرق کے ساتھ ڈالر اوپر چلا کیونکہ سمگلرز کے خلاف کار روائی کا حکم دے دیا گیا اب اس میں بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں میرا اپنا یہاں ہمیشہ سے اعتراض ہوتا ہے کہ جو کام جس ادارے کہنا اس کو وہی کرنا چاہیے لیکن بہت سے معاملات میں آپ کو ڈنڈا اٹھانا پڑتا ہے آپ کو جو ہے وہ حکومت کے اداروں کا ساتھ دینے کے لیے کہنا پڑتا ہے تو آرمی چیف نے زبردست کام یہ جو کیا ہے کہ سمگلنگ ڈالر کی یہاں سے جو ہو رہی ہے وہاں سے جو کچھ آ رہا ہے اس کی پیمنٹ ڈالر میں ہو رہی ہے افغانستان کو میں بات کر رہا ہوں یہاں سے چینی غائب ہو رہی آٹا یہاں سے غائب ہو رہا اجناس یہاں سے وہاں جا رہی ہیں اس سب چیزیں روکا جانا ضروری ہیں سمگلنگ کے بعد اس وقت اب گرفتاریاں ہو رہی ہیں چھاپے مارے جا رہے ہیں اور اس کے اثرات اوری طور پر یہ آئے ہیں کہ دھڑا دھڑ مارکٹ میں ڈالر آنا شروع ہو گیا اب ڈالر سیل ہو رہا ہے ڈالر آ رہا ہے دیکھیں نا پاکستان میں ایسے تو نہیں چلا سکتے کہ آپ اس طرح سے چیزیں چلیں اچھا اب اس کے بعد کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ڈالر ٹو ففٹی تک لانے کی بات کی گئی ہے میں شاید اس سے ڈس ایگری کروں کیونکہ ڈالر کے ٹو ففٹی تک آنا ممکن نہیں ہے ڈالر کا سٹیبل ہونا کہ تھری ہنڈرڈ ٹو نائنٹی فائیو تھری فائیو یہاں تک رہنا تو چلیں اسی حد تک میں مان سکتا ہوں لیکن یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے لیکن جو ٹو ففٹی ڈالر لے جانے کی بات ہو رہی ہے یہ شاید پوسیبل نہیں ہے دوسری بات وہ ہے بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن دیکھیں اب کرپشن چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن یہ ہے اور دو طرح کے بجلی کے لاؤسس ایک لائن لاؤسس ہیں اور ایک بجلی چوری ہے دو دن پہلے ایک بڑی زبردست قسم کی پریس کانفرس وزیریہ تبانائی کی تھی محمد علی صاحب کی انہوں نے بتایا کہ کون کون سے ایریاز ہیں جہاں پر کتنی بجلی چوری ہوتی ہے میں اس وقت یہ سنتے ہوئے بڑا حیران ہو رہا تھا کہ اگر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ فیڈرز ہیں جہاں پر بجلی چوری ہوتی ہے پاکستان میں سب سے زیادہ مردان اپر فیڈرز کی بات کر رہے تھے اور لوہر فیڈر میں شکار پور فطلب انہوں نے ایڈنٹیفائے تک کیا ہوا ہے تو پھر کارروائی کیوں نہیں ہو تو یہ جواب ہے کہ کارروائی اس لیے نہیں ہو رہی کہ سیاسی مسلحتیں وہ کار فرما ہوتی ہیں اب اس کے لیے اب ٹاسک فورس بنائی گئی ہے چیپ سیکٹریز اور آئی جیز کو آن بورڈ لیا گیا ہے اور ان کے خلاف بھرپور کارروائی اچھا اسی کارروائی کا ایک حصہ یہ ہے کہ وابڈا کے اپنے ملازمین اس میں ملوث ہوتے ہیں چوری تو وہ کروا رہے ہوتے ہیں اور منتلیاں ان کی تیہ ہوتی ہیں ان کو اٹھا کر اب فیلڈ کی بجائے لائے جائے گا دفتری امور میں اور دفتروں میں کام کرنے والے جو اچھی ریپوٹیشن کے لوگ ہیں وہ لائے جائیں گے وہاں خدا کرے کہ ایسا ہو اور بزلی چوری کا جو ایک بہت بڑا سلسلہ ہے وہ رکھ پائے اچھا اس کا ہوتا کیا ہے اب بزلی بنی ایک ہزار روپے کی بزلی چوری ہو گئی چار سو روپے کی اب باقی رہ گئے چھ سو روپے کی بزلی اب جو ہزار روپے کی بزلی بنی ہے وہ جنہوں کے بل ہیں ان سے سب سے وصول کی جائے گی اب اصولی طور پر ہزار روپے کی بزلی ہزار روپے کے لوگوں نے استعمال کی تو دس دس روپے آنے چاہیے تھے نا بھی بندے کے اب وہ دس کی بجائے چودہ چودہ روپے لوگ پے کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے بزلی چوری کی اور اس کے خمیازہ ہمیں بھوتنا پڑ رہا ہے جو بل دیتے ہیں جن کے پورا پھر آپ لوگ بل دے رہے ہوتے ہیں یہ ایک وجہ اچھا یہاں کے ساتھ ساتھ اب ایک اور آپریشن ہو رہا ہے تیسرا وہ یہ ہے کہ اس وقت سیاسی جماعتوں کے اندر وہ لوگ جنہوں نے رج کے کرپشن کی ہے ڈٹ کے لوٹ مار کی ہے اب وہ پریشان بیٹھے ان کا یہ خیال تھا کہ ہم پی ڈی ایم حکومت میں تھے ہمیں بڑی آشیر بات حاصل تھی اور ہم پاکستان میں مطلق الانان ہو گئے ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں اور جو اساسے ہم نے بنائے ہیں وہ ہمارے لئے آسان اسی طرح پاکستان تحریک انصاف ہیں بہت سے لوگ تھے یعنی کہ میں پیشتے پانچ سال کی بات کر رہا ہوں تو ڈیڑھ سال پی ڈی ایم ساڑھے تین سال پاکستان تحریک انصاف سب کے لئے شکنجے قصے جا رہے ہیں گوکہ نیب کے معاملات انہوں نے ادھر ادھر کر لی ہیں لیکن نیب ہوا ہے کرپشن کے خلاف کا روائیاں نہیں رکھتی ہیں اب بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جناب ہمیشہ یہ فوجی حکومتیں آتی ہیں تو یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں فوجی حکومت تو نہیں ہے اب تو نگرا حکومت ہے اس کے پاس منڈٹ جو ہے وہ آپ کے دیا ہوا ہے سیاسی جماعتوں کا اور آپ دیا ہوا سیاسی جماعتوں کے جو منڈٹ ہے وہ نگرا حکومت تو ہوتے ہوئے انتظامیاں کی بھرپور تعاون اور محنت وہ جاری ہے کہ آرمی پوری طرح ساتھ ہے آرمی چیف نے جو کہا ہے اس کے بعد یہ وجوہات کیا ہیں چل میں آپ بتاتا ہوں کہ یہ سب کچھ کرنے کی وجوہات کیا ہیں وجوہات یہ ہیں جو میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ کچھ چیزوں کے لئے ڈنڈا بہت ضروری ہوتا ہے پاکستان ڈیفالٹ کی سیچویشن میں آیا پاکستان میں اس وقت مہنگائی ہے کرپشن لوٹ مار چوری چاہے وہ بجلی کی ہے کسی بھی چیز کی ہے لیکن وہ عام آدمی پس رہا ہے جب یہ دیکھا گیا کہ عام آدمی پس رہا ہے تو پھر ڈنڈا اٹھانا بہت ضروری ہے ان لوگوں کے خلاف جن لوگوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا وہ تو عربوں کھربوں رویہ بنا رہے تھے اب ان لوگوں کے لئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں یہ وجہ ہے کہ انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن جو کارنسل بنائی گئی ہے اس میں اس طرح سے سرمایہ کار پیسہ لگائیں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ شورٹی ہو کہ ہمارا پیسہ ڈوبے گا نہیں کرپشن کی نظر نہیں ہوگا تو یہ شورٹی کے لئے آرمی چیف کو آگے آنا پڑا نہیں جاتے تھے آگے آنا آگے آنا پڑا کہ ہم کرپشن کو روکیں گے سمگلنگ کو روکیں گے ایرانی تیل کو روکیں گے ہر چیز کو روکیں گے روکنے کے بعد یہاں کا سرمایہ کار محفوظ محسوس کر سکے اور پھر وہ چاہے کانکنی ہو چاہے انفرمیشن ٹکنالوجی کا معاملہ ہو چاہے وہ زراد کے معاملات ہو وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ تب ان کو جا کر انویسٹمنٹ کے لئے آسانی ہو تو یہ تین جگہوں پر کرپشن کے خلاف کا روائی ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے اور یہاں پر روزگار بنے لوگوں کی آمدن بہتر ہو پاکستان کی ایک سپورٹ میں اضافہ ہو اور پاکستان میں حالات بہتر ہو سکیں کرنے کا کام دیئے سیاسی جماعتوں کا تھا لیکن شاید وہ اپنے کیسز معاف کروا رہی تھیں یا کچھ اور کر رہی تھیں یا آپ اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کومنٹ میں اپنا خیال لکھئے گا ناظرین اللہ حافظ